اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو جگر کو صاف کرنے والی چھے گزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چھے گزاؤں ایسی ہیں جن کی استعمال سے آپ اپنے جگر کو بہترین صورت میں کام کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جگر کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ جگر ہمارے جسم کا تقریباً سب سے بڑا آرگن ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ہوتا ہے جگر کی صفائی کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جگر کی صفائی کیوں ضروری ہے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے اور آپ نے اقصر سنا ہوگا کہ مریض کو جن کو عموماً جگر کا مسئلہ ہوتا ہے یا سیروسیز لیور ہوتا ہے مریض کو قبض ہوتی ہے اور مریض جو انہچانک بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی بے ہوشی کی جو سب سے بڑی وجہ وہ قبض ہوتی ہے قبض کی وجہ سے جو پخانہ ہے وہ خارج نہیں ہوتا اور یہ جو جسم میں امونیاں پیدا ہوتا ہے تو وہ قبض ہوتی ہے تو وہ امونیاں کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے جسے وہ دماغ کی طرح جاتا ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جگر اگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو آپ کے جو کلوٹنگ فیکٹرز ہیں آپ کا خون جو ہے وہ زخم ہو جائے تو وہ رکھتا نہیں ہے اس کے علاوہ آنکھوں پہ پاؤں پہ یا جسم کے باقی جو آزاں ان کے اوپر سوجان آ جاتی ہے اور جگر سب سے اہم کام جو کرتا ہے کہ آپ کوئی اگر تحریلی چیز کھا لیتے ہیں یا مزرے صحت چیزیں کھا لیتے ہیں یا بزار کی چیزیں کوئی فول پائزننگ والی ہو جاتی ہے آپ کو تو ان کے جو زہریلہ پانا ہے اس کے اثرات جگر جو ہے وہ ختم کرتا ہے تو جگر کے بارے میں ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ جگر جو ہے وہ سارے زہریلے مادے جگر میں سٹور ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جگر میں یہ سارے زہریلے مادے سٹور نہیں ہوتے بلکہ جگر ان کو صاف کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے تو سب سے پہلے جو خوراک میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے لہسن لہسن سب سے بہترین خوراک ہے آپ کے جسم میں جسم کی صفائی کے لیے آپ کے جگر کی صفائی کے لیے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کو ٹھیک رکھتے ہیں آپ کے خون کے بہاؤ کو ٹھیک رکھتے ہیں آپ کے دل کو ٹھیک رکھتے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے اور دوسرے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے انڈے انڈے جو ہوتا ہے ان میں امینو ایسٹس ہوتے ہیں اور پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جگر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن جب آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے ایک بار سیروسیز بغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر انڈے کی زردی کو عموماً روک دیا جاتا ہے جب تک جگر صحیح اگر کام کر رہا ہے اس کو انڈے بے حد ضروری ہیں تاکہ وہ اپنی جو اس کا فنکشن اور ڈی ٹوکسیفیکیشن کا وہ اچھے طریقے سے کر سکے اس کے بعد تیسری خراق ہے سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو میں دوں گا ان سبزیوں میں تو وہ ہے گوبی کا اس میں آپ باندھ گوبی استعمال کریں دوسری گوبی استعمال کریں کھول گوبی ساغ پالک سلاد یہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ کے جگر کی صفائی کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور ان سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو مٹاپا ہے وہ بہت ہاتھا کم ہو جاتا ہے جگر کی اوپر جو چربی آ جاتی ہے فیٹی لیور ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو سب سے چوتھی چیز ہے وہ ہے چکندر بیٹس جو ہیں وہ یہ بہت ضروری ہیں چکندر آپ کے جگر کی صفائی کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور اس کو سپیشل بعض اوقات اور ڈاکٹر جو نیوٹریشن لست ہیں وہ اس کو کرتے ہیں پرسکرائب کرتے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ اس کے بعد ہے لیمو تو لیمو آپ جیسے بھی استعمال کریں اس کا اچار استعمال کریں سادہ لیمن واتر استعمال کریں یہ آپ کی جگر کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کے بعد ہے فیٹی فیش جس میں سیلمن یا سارڈنز ہوتی ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے آپ کے جگر کے لیے یہ بھی جگر کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے اور آخری نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہے اولیوائل اولیوائل بھی آپ کے جگر کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ جو آپ گروں میں استعمال کرتے ہیں پروسیس آئل جیسے بناسپتی گی اور یہ ککنگ آئل وغیرہ یہ تو ساری بیماری کی جڑ ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ جگر کا مریض اگر کیسے پتا چلے گا کہ اس مریض کو پرابلم ہے جگر کا تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے آپ نے کروانا ہے الٹرا ساؤنڈ ابڈومن جس میں آپ کے جگر کا جو سٹڈی کی جائے گی اس کے بعد آپ نے الیفٹیز کروانا ہے جگر کا خون میں ٹیسٹ اس کے بعد پی ٹی پی ٹی ٹی کے یعنی کہ پروتھنمن ٹائم اس کے بعد آئی اینار کروانا ہے اور پلیٹ لیٹس کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے جسے آپ کے جگر کی تقریبا جو ساری صورتحال ہے اس کا پتا لگ جائے گا تو اس میں کیسے پتا چلے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایل ٹی ہے جو الیفٹیز میں اس میں سب سے پہلے ایل ٹی ہے اس میں اگر آپ کا جگر کسی وائرس یا ٹاکسن کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہوئے تو وہ آپ کا ایل ٹی بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اس میں ای ایس ٹی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس میں اس کی ریشو زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی الکوہل یا کنشاہ اور عجبیات استعمال کرتے ہیں تو ان سے اس کی جو مقدار ہے ای ایس ٹی کی تو یہ جو بائل ہوتی ہے یہ جگر سے نیچے پتے میں سٹور ہوتی ہے اور جو جتنی بھی ہم چکنائی والی اشیاں استعمال کرتے ہیں چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں یہ بائل کی وجہ سے یہ بائل انسسٹائن میں جاتی ہے یہ بائل کی وجہ سے ساری جسم میں حضم ہونے کے قابل بناتے ہیں اور اسی لیے تو جب کسی مریض کا پتے کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کو پھر چکنائی والی چیزیں منع کر دی جاتی ہیں کیونکہ اس میں پھر بائل کی جو سٹوری جب وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں اس کے بعد آتا ہے الیفٹیز میں البیومن جب جگر صحیح کام نہیں کرتا تو البیومن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد ہے پی ٹی پی ٹی ٹی کے یہ پی ٹی پی ٹی ٹی یہ ہے کلوٹنگ سیکٹرز یہ جگر میں ایک خاص قسم کی پروٹین بنتی ہے جن سے یہ بنتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی زخم لگتا ہے تو آپ کا جو خون ہے وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے قریباً دو سے تیری منٹر خون کے جمنے کا کسی بھی زخم ہونے کے بعد تو اگر وہ نہیں جمتا صحیح ٹائم سے تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے پی ٹی پی ٹی ٹی کے یہ پروٹینز ہوتی ہیں تو یہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ کا پتا چلتا ہے اور اسی وجہ سے ہی آپ کے جو جگر خراب ہونے سے تلی جنہیں کہ سپلین جو ہے آپ کی اس کا جو سائد ہے یہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پلیٹ لیٹس ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو جگر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ساندھائی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت کیا رکھیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ